لیبنان سے راکٹ اٹیک کا ایک ویڈیو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں غلیل کی آسمان میں یہ راکٹس دکھے خاریک شیطر میں داگے گئے تیس راکٹ حزباللہ نے باقاعدہ اس حملے کی ذمہ داری لی ہے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے لیبنان کے راکٹ اٹیک کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے خاریک شیطر میں ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک تیس راکٹ داگے گئے اور حزباللہ نے لی اس اٹیک کی ذمہ داری اور ایک اور بڑی خبر ہے لیبنان سے حملوں پر آئی ڈی ایف کمانڈر نے بڑا دعویٰ کیا ہے ہم میڈل ایسٹ میں کہیں پہنچنے کو تیار ہم ایک مہینے سے یود میں ہیں حماس کو کڑا جواب دیا جا رہا ہی آئی ڈی ایف کے کمانڈر نے کہا ہے حماس کے بنیادی دھاچے پر حملہ ہم کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے یہاں پر آئی ڈی ایف کے کمانڈر تو دیکھیں اس یود کو اور بھڑکانے کی کوشش کیسے کی جاری ہے خاص کر کے حماس اور حزباللہ ایک ساتھ اسرائیل پر کیسے حملہ ورے اور اسرائیل کی طرف سے بھیشن بمباری کی جاری ہے غازہ کے تمام علاقوں میں یہاں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حماس کے مددگاروں کی باری ہے بدلہ ودونس کاری ہوگا آئی ڈی ایف کا دعویٰ یود کو ایک مہینہ ہو چکا ہے حماس کے تمام ٹھکانیں غازہ کے اندر جو کی موجود تھے وہ آئی ڈی ایف نے تباہ کر دیئے یہ بتایا گیا ہے بلکل اور حماس نترتو کا جو ہے بلکل صاف کہنا ہے کہ حماس کا نترتو اور آئی ڈی ایف کا جو کمانڈر کہہ رہے ہیں آئی ڈی ایف کے کہ حماس نترتو ہمارا نشانہ ہے اور اب میڈل ایسٹ کی باری ہے یہ بہت بڑی لائن ہے اس پر بات کریں گے میڈل ایسٹ مطلب کیا میڈل ایسٹ میں کہیں بھی پہنچنے کی تیاری وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے سوال کھڑے کرتا ہے سمیر بلکل اور کئی بڑے سوال ہیں کیا اسرائیل یود کا وستار چاہتا ہے میڈل ایسٹ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیا لیبنان میں حزباللہ اور یمن میں ہوتی نشانے پر ہیں اور کیا حماس کے مددگار دیشوں پر حملے کی تیاری ہے یعنی کیا ایران پر یعنی کیا یمن پر یعنی وہ تمام اوائیسی کے ستاون دیش جو اس وقت گازہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان سب پر کیا اٹیک بول دے گا اسرائیل یہ بہت بڑا سوال ہے جنرل کوچر کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا بول رہے ہیں اسرائیل کی سینہ کے کمانڈر کس کو میسیج دے رہے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے یہ بالکل پوسیبل ہے جو ابھی آج کمانڈر بول رہے ہیں یہ کمانڈر نے انمان اپنا یہ لگایا ہے کہ یہ لڑائی حماس تک سیمت نہیں رہے گی یہ ایک ریجنل کونفلکٹ کی شیپ لے سکتی ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیبنان کی اگینسٹ جو فورس لیول اسرائیلی ڈیفینس لیکن یہ جو میڈل ایسٹ کا ذکر کیا گیا ہے ایئر کموڈور ایس پی سنگھ ساہب اگر آپ اس کو سمجھا پائیں میڈل ایسٹ کا سیدھے سیدھے نام لے لینا یہ اسرائیل کی کون سی سٹرٹیجی ہے نام لینے میں سب سے پہلے بڑی امپورٹن چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے سینہ کے لیڈر ہیں وہ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہاں سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جبکہ حماس کے لیڈرز جو ہیں جو ان کے کنٹرولر ہیں وہ کٹار میں چھپ کے بیٹھیں دوسری بار جتنے یہ میڈل ایسٹ کے دیش ہیں اسرائیل یدھ نہیں چاہتا تھا اگر یدھ چاہتا ہوتا تو وہ سمجھوتے نہیں کرتا ایٹو یوٹو میں اسرائیل میمبر ہیں اس کا ایمیک کارڈیوٹ جو بنایا ہے ہندوستان نے شروع کیا ہے جس میں جی ٹونٹی میں اناؤنس کیا تھا اس کا بھی اسرائیل میمبر اور ان کے جو پورٹس ہیں وہ اس کے ہائیفہ پورٹ ہے وہاں دیا گیا ہے تو جیدھی اسرائیل یدھ چاہتا یا میڈل ایسٹ کے دیش کے دشمنی چاہتا تو ایسا نہیں کرتا یہ ہے کہ شروع دن پر تھوپا گیا ہے اور ان کو فورس کیا جا رہا ہے اور جو میڈل ایسٹ کے دیش ہیں وہ چھپ کے وار کر رہے ہیں تین ایچ کے پیچھے جو ہے ہزباللہ, ہماس اور ہوتھی ان کے پیچھے ان کو آگے لکھیں یہ کہنا کابوڑو سنگھ یہ کہنا کہ ہم نون سٹیٹ آکٹرز کو نہیں چھوڑیں گے الگ بات ہے لیکن کمانڈر سردانہ سیدھے یہی کہہ دینا کہ ہم میڈل ایسٹ تک جائیں گے میڈل ایسٹ میں تو بہت بڑی بڑی پاور ہے پھر تو اگر یہ میڈل ایسٹ تک وار گئی جو کی انرجی سینٹر ہے اس دنیا کا پھر تو پتہ نہیں کتنی ملی تواہی آ جائے گی ورلڈ وار بھی چھوٹا شب لگتا ہے پھر تو دیکھیں ان کے جنرل کی جو اڈریس کر رہے اپنے جوانوں کو اس کو اتنے میں محتم نہیں دوں گا جب تک یہ پولیٹیکل جواب نہ ہو جیسے نیہو نے کہا تھا کہ ہم we are at war ہم زنگ پہ ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اور ایک آرمی جنرل کی بات کہنا ایک تھوڑی سی الگ بات ہے میڈل ایسٹ وہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے تھا کہ ہم جہاں بھی جانا چاہیں کسی حد تک رکیں گے نہیں ان کے پیچھے جا کے جو ہمارے دیش کا ہستر تو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پیچھے کہیں بھی میڈل ایسٹ پہ جانے کے لئے تیار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمانڈر سردانہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ید کے بیچ اگر آرمی کمانڈر کی طرف سے اس طرح کے بیان دیے جاتے ہیں تو اس کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا اسرائیلی فورس کے ایک بڑے افسر نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لبنان پر بھی قبضہ کر لیں گے غازہ کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں پہلے ہی